لَعَبْدُ الَّذِي كَسَبَا ذُنُوبَا وَصَدَّتُهُ الْأَمَانِ اَيَّتُوبَا میرے مختون بلو دوستو آج میں ایک ایسے اللہ کے مقبول و برگزیدہ بندے کے ملفوزات سنانے جا رہا ہوں جس کو دنیا حضرت مولانا حکیم محمد اختر ساکھ کے نام سے جانتی ہے یہ کتاب بہت ہی اہم صحبت اہلاللہ کی اہمیت اور اس کے فوائد میں نے کتاب تو میں بہت دن سے تھا لیکن موقع نہیں ملتا تھا ابھی سفر میں اس کو پڑھا تو عجیب و غریب کتاب ہے واقعی تو میں نے سوچا کہ اس بار اسی مضمون کو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں تاکہ الفاظ جس طرح نبوت کے اندر نور نبوت ہوا کرتا ہے الفاظ ولایت میں نور ولایت ہوا کرتی ہے نحمدہو انسلی علی رسولہ الكریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلی فلیندر عہدکم من یخالل حکمہ قال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے تو کسی اللہ والے کو اپنا دوست بنا لو تاکہ اس حدیث کے مستاق بن جاؤ لہذا کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دیکھ لو اس کا دوست اگر دین پر ہے تو یقینا یہ بھی دیندار ہوگا لہذا کسی برے انسان کو دوست بناوگے تو برے بن جاؤگے اچھے انسان کو دوست بناوگے تو اچھے ہو جاؤگے جیسا خلیل ہوگا ویسے اخلاق ہو جائیں گے ایک دیہاتی نے میرے شیخ شاہ عبدالغنی پھول پوری سے عرض کیا حضور میرے آم کے پیڑ سے اور سے سنتے رہیے میرے آم کے پیڑ سے نیم کی شاخ متصل ہو کر گزر گئی یعنی دیکھو جس کی اخلاق مولانا شاہ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو خطاب تھا پھر یہ شیر پڑھا کس نے پڑھا لکھنو میں علماء ندوہ سے خطاب تھا پھر یہ شیر پڑھا کس نے پڑھا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں محبت سے دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے بس جس وقت مسلف عبد الرزاق کے محشی ہندوستان کے سب سے بڑے محدث مولانا حبیب الرحمان آزوی نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کو اکمدار العلوم آزمگر میں بلایا تو حضرت نے فرمایا دار العلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے دار العلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے دار العلوم روح کے جلنے کا نام ہے اگر دار العلوم میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سکھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت راول کی مزق نہیں ہوتی تو خانہ نہیں سکھایا جاتا تو سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت راول کی مزق نہیں ہوتی تو خانہ کی نقوشیں کتب پڑھنے سے کتب بینی تو ہو جائے گی مگر نقوشِ کتب پر عمل کرنے کے لیے کتب بینی کی ضرورت ہوتی ہے سمجھ گئے کتاب پڑھنے سے تو علم آ جائے گا لیکن عمل کی توفیق کتب بینی سے حکیم علمت حضرت تھانوی سے سہار انپور کے علماء نے پوچھا آپ کے علم میں برکت کہاں سے آئی کیا بہت کتب بینی کرتے ہیں فرمایا نہیں اے میرے اس کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہی میں نے بھی پڑھی میرے پیارے علماء حضرات اور اس کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں وہی میں نے بھی پڑھی لیکن میری ایک نعمت مستضاد ہے میں نے ایکسٹرہ ہے وہ کیا میں نے حادیم دادلاللہ صاحب مہاجر مکہ حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا یاقب صاحب نانتی کے کتب بینی کی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ برکت اس کتب بینی کی وجہ سے کتب بینی کتب کو دیکھنے کی بات ان کی وجہ سے عطا فرماتا ہے کہتے ہیں جس مٹکے کو سمندر سے تعلق ہو اس کے علم کے سامنے بڑے بڑے دریاء شاگر بن جاتے ہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جن کو لوگ اپنے زمانے کا امام مانتے تھے ہنفی کا امام کہتے تھے تو اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے بخاری شریف پڑھ لی عالم ہو گئے لیکن یاد رکھو کہ بخاری شریف کی روح تب تم کو ملے گی جب اہلاللہ کی جوتیاں اٹھاؤ گے پھر جوش میں فرمایا اللہ والوں کی جوتیوں کے خواب کے ذرات کو اللہ والوں کے جوتیوں کے خواب کے ذرات کو بادشاہوں کے تاج کے موٹیوں سے افضل مولانا زفر احمد عثمانی نے جامعہ شرفیہ لاہور میں ختم بخاری پتہ شریف لے کے فرمایا اے طلبہ اکرام جاؤ کس دن کسی صاحب ندبت صاحب تقویٰ کی صحبت پر رہ لو تاکہ ان کے صدقے میں تم بھی متقی بن جاؤ گے اور پھر یہ شیر پڑھا درد دل نے اور سب دردوں کا درما کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بھی نہ کر دیا اللہ ماں سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ مولانا زفر احمد عثمانی کے صدقے حضرت تھانی سے بیتھ ہوئے ورنہ یہ تھانا بھون کا مذاب بڑھاتے ہو اللہ ماں سید سلمان ندوی ایک دن مولانا زفر احمد عثمانی نے انہیں ختمے مولانا رومی کا یہ شیر لکھا قَالَ لَا بَگُزَار مَرْدِ حَالِ شَوْتَ پیش مَرْدِ کَامِلِ پَامَالِ شَوْتَ اے اللہ ماں سید سلمان ندوی میں جانتا ہوں کہ شرق میں غرب میں اوسط میں تمہارے نام کا غلغلہ ہے لیکن چند دن کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی رہ کر دیکھ رو حضرت سید سلمان ندوی فوراً تھانا بن پہنچ گئے اور وہاں مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ ایک مجلس میں حکیم الامت کی صحبت اٹھائی پھر فرمایا کہ ہم جس علم پر ناز کرتے تھے آج معلوم ہوا کہ اصل علم تو اس بوریا نشین کے پاس ہے ہمارا علم ان کے سامنے ہیچ ہے پھر روتے ہوئے اسکبار آنکھوں سے کون پڑھا علامہ سید سلمان ندوی جانے کی سندات سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا آج ہی پایا مزا قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا اور جب حضرت کے مشورے سے اللہ اللہ کیا فرمایا نام اللہ تے ہی نساسا چھا گیا ذکر میں تاثیر دور جام ہے وعدہ آنے کا شب آخر میں صبح سے ہی انتظار شام ہے فرمایا جس کی صحبت کو ہم حقیق سمجھتے ہیں جس کا ہم مذاق بڑھاتے تھے اے دنیا آلو آج سید سلمان ندوی بابانگ دہل یہ اعلان کرتا ہے حکیم الامت حانوی کو کہ قبر کر لو جی بھر کر دیکھ لو یہ جمال جہاں فروض پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا چاہا خدا نے تو تیری محفل کا حد چراؤ جلتا رہے گا یوں ہی بجھا حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک چونٹی نے درخواست کی ایک چونٹی نے درخواست کی اے خدا میں کعبہ حاضر ہونا چاہتی ہوں مگر میری رفتار اور میری کمزوریوں سے آپ باقبر ہیں آپ ہی نے تو مجھے چونٹی بنایا ہے باز شاہی بھی نہیں بنایا کبوتر بھی نہیں بنایا کہ میں اڑ کر پہنچ جاؤں آواز آئی کہ ایک کبوتر کعبہ شریف سے بھیج رہا ہوں وہ کبوتر حرم ہے اس کو عام کبوتر مت سمجھنا بس اس کے قدموں سے لپڑ جانا جب وہ حرم پہنچے گا تو تم بھی اس کے قدموں سے لپتے رہنے کی برکت سے حرم پہنچ جاؤ گی تو اولیاء اللہ بھی کبوتر حرم ہونے کی وجہ سے اگرچہ اجم میں ہوں مگر باعتبار قلب و روح کے وہ کبوتر حرم ہوتے ہیں جسم ان کا فرض پر ہوگا مگر اپنے قلب و جان سے ورش آزم پر رہتے ہیں اور صاحب ورش آزم سے رابطہ رکھتے ہیں اگرچہ ان کا جسم ہمیں آپ کے ساتھ ہوگا اب کوئی کہے گا کہ اپنا جسم اڑا کے دکھاؤ اگر ان کے جسم اڑ جاتے تو آپ کا جسم دنیا ہی بھی دھرا رکھا ایک مطمئہ حاجی امداد اللہ محجر مکی مسنوی پڑھا رہے تھے کسی نے پوچھا کہ مولانا رومی شمش الدین تبزرزی پر کیوں فیدا ہو گئے یہ ان کے شیخ تھے حاجی صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے مولانا رومی نے اپنے پیر شمش الدین تبزرزی پر اس لیے عاشق ہوئے کہ سو برس کے تحجد اور ذکر اور فکر سے جس مقام پر پہنچتے شمش الدین تبزرزی کی صحبت کی برکت سے چند ساتھ میں اس مقام پر فائز ہو گئے جنانچہ جس کی کھائی اس کی گائی جب آدمیہ کو اللہ والوں سے خود ملتا ہے ضرور اس کی تعریف کرتا ہے اور دنیا اور دنیا کی لذات اور سلطنت تخت و تاز اس کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں آج کل بڑے بڑے لوگ نفلی حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہر سال چلے جاتے ہیں مگر تقوی سیکھنے کے لیے قائم نہیں ہے بتاؤ نفلی حج ضروری ہے یا تقوی اور اللہ کا خوف اور اللہ کا دوست بننا فرض ہے حج نفلی عمرہ نفلی کرنا یہ نفل ہے لیکن تقوی کا سیکھنا گناہ سے بچنا اللہ کو خوش رکھنا یہ فرض عین ہے بات غور کرنے کی ہے لوگ کہتے ہیں بھئی چلے لگاؤ تین چلے لگاؤ یہ عمل مستحب ہے فرض نہیں فرض اگر بھی کہیں ہے تو ضرورتا فرض کے فائعہ ہے اور تقوی کا سیکھنا اللہ کی محبت کو سیکھنا گناہ کو چھوڑنا اپنی اصلاح کی فکر کرنا یہ فرض عین ہے یاد رکھو میرے محترم مزرگو دوستو اے حاجیوں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہو فرض حج کے لئے ضرور جاؤ مگر نفل حج کا زمانہ کسی اللہ والے کے پاس لگاؤ ارے ظالموں ادھر آؤ اللہ تم کو ہم سے ملے گا اللہ والوں سے ملے گا تقوی فرض عین ہے ہاں جب فرض عین حاصل ہو جائے اللہ کے ولی ہو جاؤ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے پھر اللہ کے گھر جاؤ گے کچھ اور مزہ پا ہو گے جب تک گھر والے سے محبت نہ ہو دھر کا کیا مزہ ہے سچے مرشد کی پہچان دوستو یہ کہتا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قرآن کہتا ہے والنذین آمنوں اشد حب للہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت اشد ہونی چاہیے ایک ہے محبت اور ایک ہے اشد یعنی لاست تیری محبت کی فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا اپنے مرشد سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے تو مرشد سے محبت جو ہے یعنی اللہ کی محبت کی علامت ہے جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو اس کا اپنے شیخ سے محبت ہوگی میں اس کو خوب بار بار کہتا ہوں بزرگان دین اور علماء سے پوچھ لو کہ میرا مرشد شاہ راہ اولیاء پر ہے یا نہیں ہے یعنی اولیاء کے راستے پر ہے یا نہیں جس کو دوسرے علماء بھی مانتے ہوں حکیم علمت فرماتے ہیں کسی کسی کے ایک کروڑ جاہل مرید ہوں کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی گوزت کار رہا ہے مگر کوئی عالم اس سے مرید نہیں ہوتا سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے وقت کیا کیا پرکھنے کی بات ہے کہ ہاں عوام الناس اگر لاکھوں کے تعداد میں بہت ہو گئے یہ بچارے کیا جانے یہ تو جاہل ہوتے ہیں علم اگر کسی سے بیت ہوتا ہے تو ہاں یہ قابل قدر بات ہے پھر آگے حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں فرماتے ہیں حکیم الامت حانوی نے فرماتے ہیں جس شیخ اسے کچھ علماء دین رجوع نہ ہوں اور سب ان پر جاہل ہوں تو سمجھ لو کہ علم کی روشنی میں علماء نہیں آ رہے ہیں اور ضرور کوئی بات ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اختر شکر ادا کرتا کہ سارے عالم میں اتنی بڑی تعداد میں محدشین مفسرین اور مستی حضرات الحمدللہ اس فقیر سے بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں حکیم الامت کے تھرمہ میٹر پر حق تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اختر سرات مستقیم پر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اشد محبت صحبت اہل اللہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے کہتا ہوں کہ شاک کٹ راستے سے اگر ولی اللہ بننا ہے تو اپنے مرشد سے محبت کو شدید کرو سمجھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اشد کرو اور اشد محبت کے لئے خانتاؤں میں جانا پڑتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہے ورنہ کسی مسلمان سے پوچھ لو اللہ سے سب کو محبت شدید ہے لیکن ضرورت اشد محبت کی ہے اسی لئے مولانا محمدہ صاحب فرماتے ہیں محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے بھی حکمانگی اللہم انی اصال کا حبت وحب من یعبکا وحب عمل یقارب الاخبیت یہ خالی تصوف نہیں ہے قرآن پاک سے ان کی اس کی دلیل ہے اسی اشد محبت کا صدقہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی سار اور کائنات کے سب سے پہلے مرید حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہوا کیوں ان کی افاداری ان کے عصار ان کے قربانی کے سبب جان کو جان نہیں سمجھا مال کو مال نہیں سمجھا غار سور میں جب اپنے کپڑے پھاڑ کر سب سراغ بندیئے ایک سراغ رہ گیا اس میں اپنا انگوٹھا لگا دیا کہ میرے نبی کو ساپ بچوں نہ کٹ لے اس کو انگوٹھے کو ساپ نے دس لیا اور تکلیف سے آپ کے آنسوں بہنے لگے لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساپ نے دس لیا ہے لیکن جب آنسوں غیر اختیاری طور پر آپ کے چہرے مبارک پر گر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو ارض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساپ نے دس لیا ہے آپ نے اپنے لوعہ بے رہن لگا دیا وہ زخم ٹھیک ہو گیا مگر انہوں نے جان کی بازی تو لگا دی کیا اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ساپ نہیں تھا جنات میں سے تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے بے چہن تھا اس لئے کاٹا کے انگوٹہ ہڑ جائے اور اسے زیارت نصیب ہو جائے بہرحال جتنی جس کے قربانی اتنی خدا کے مہربانی جتنی زیادہ مرشد کی محبت ہوتی ہے اور محبت بھی ہو اتباع کے ساتھ تب ساتھ رہنا مفید ہوتا ہے بعض لوگ شہر کے پاس آئے اور دس دس دن میں خلیفہ ہو گئے دس دن کے اندر پہلے ہی سے جلے بھونے تھے خشک لکڑی تھی جلدی سے جل جاتی ہے اور گیری لکڑی شون شاہ کرتی رہتی ہے جلتی نہیں بعض لوگ خشک لکڑی ہوتے ہیں اور بعض گیری لکڑی ہوتے ہیں کہ ان کو جلاتے رہو لیکن جلتے نہیں میرے شیخ شاہ براد اللہ صاحب دامت برکاتوں نے فرمایا تھنڈک لگ رہی ہے سردی سے کام رہے ہو لیکن ایک پیالی گرم گرم چائے پیتے ہو تھنڈک دور ہو جاتی ہے کہ نہیں جب ایک پیالی چائے مزاج بدل سکتی ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت سے مزاج نہیں بدلے گا اگر اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی مزاج نہیں بدلا تو یہ شخص چور ہے غور کرنے کی بات ہے فرمایا یہ شخص اللہ والوں کے ساتھ رہ کر بھی مزاج نہیں بدلا یہ چور ہے یہ بظاہر بھنگی بظاہر بھنگی پاڑے سے نکلایا اور پھولوں میں رہتا ہے لیکن کبھی کبھی بھنگی پاڑے میں جا کر کے پخانے کی دبیہ لاکر سنتا رہتا ہے اللہم حافظ مامن پخانے کی دبی گندے سنتا رہتا ہے یہ خوفیہ طور پر کسی گناہ میں مقتلا ہے یا تو اس کی آنکھیں پلید ہیں اور یہ حسینوں کو تاک جاک کرتا ہے یا پھر اس کا قلب پلید ہے گندے خیالات پکاتا ہے اور تنہائیوں میں چادر اڑے ہوئے ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے ماضی کے گناہوں کا تصور کرتا ہے اور کالج کے فرسٹ ائر کے ائر یاد کرتا ہے سمجھ گئے لیکن آہ لوگوں کے نئے اللہ والوں کو نہیں پہچانا کہ اللہ والوں کے غلامی سے کیا ملتا ہے میرا مطالعہ زیادہ وسیع نہیں ہے لیکن بڑے بڑے علماء دین اللہ تعالی کے قرم سے اس وقت میری بات سن کر حیران ہے اور افریقہ برطانیہ امریکہ بنگلہ دیش کشمیر ہندوستان ساری دنیا کا علماء میں میری کتابیں پڑھی جا رہی ہیں یہ کیا بات ہے یہ اللہ والوں کے غلامی کے صدقہ ہے اللہ والوں کی خدمت رائے گا نہیں جاتی اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور آپ کو بہت پیارا ہو اور اس کی خدمت میں کوئی رہتا ہو باپ دوسرے ملازمین کی استعداد اور نالج پوچھے گا لیکن اپنے پیارے بیٹے کے خادم ان کے قابلیت نہیں پوچھے گا باپ یہی کہے گا کہ جو میرا بیٹا کھائے گا وہی میرے بیٹے کا خادم بھی کھائے گا یہ جگری دوست ہے میرے بیٹے کا تجربے کی بات کہتا ہوں اللہ والوں کی دوستی سے آپ کو بلا قابلیت کے وہ مقام ملے گا کہ بڑے بڑے قابل اس مقام سے حرام دے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی برکت سے حق تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے کہ اگر سے یہ بندہ ابھی خود محبوبیت اس مقام پر نہیں ہے مگر میرے نہایت پیارے نہایت محبوب اولیاء کا خادم ہے اس کو کیسے میں اپنی رحمت سے محروم کر دوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے عاشقوں اور اولیاء کے خدمت قرائے گا نہیں چلتا آج میں نے یہ راز پر ظاہر کر دیا کہ آپ لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں ہماری کوئی محنت نہیں صرف اللہ والوں کی صحبت میں ان کے خدمت میں اختر نے جان کی بازی لگائی ہے اور جان لڑائی ہے اب آگے کہتے ہیں حصول ولایت کے لیے اللہ کے ولی بننے کے لیے پانچ عامال ہیں محمد پانچ عامال جن سے آپ کو ولایت کا سٹرکچر اور فینشنگ معلوم ہو جائے گا نمبر ایک الہلاللہ کی مساحبت روح زمین پر جس کسی اللہ والے سے مناسبت ہو اس کی صحبت میں رہا کرو اور خواتین اس کی باتیں اور تقریر سنتی رہیں اور اس کی کتابیں پڑھتی رہیں مرد آنکھوں سے صحبت یافتہ ہوں گے اور عورتیں کانوں کے ذریعے سے صحبت یافتہ ہو جائیں گے اس اللہ والے کا فیض نزبت اور درد دل الفاظ کے ذریعے کانوں سے ان کے دل میں اتر جائے گا رابعہ بسریہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نمبر دو ذکر اللہ پر مداومت شیخ جو ذکر بتا دے اس پر مداومت کرو ہمیشگی کرو کبھی ناغہ نہ کرو تھک جاؤ تو تعداد تو کم کر دو مثلاً اگر سو دفع ذکر کرتے ہو تو دس مرتبہ کر لو مگر ناغہ نہ کرو نمبر تین گناہوں سے محافظت باب مفاعلت کی استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے مخاتلہ میں قتال دونوں طرف سے ہوتا ہے تو محافظت کے معنی ہے آپ گناہ سے اپنے کو دور رکھئے گناہ کو بھی اپنے سے دور رکھئے بھاگئے بھی اور بھگائیے بھی تب محافظت ہوگی بھاگو اور بھگاؤ اسباب گناہ سے مباعدت گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے آپ دور رہیے ان کو دور رکھئے مثلاً لڑکیاں پیئے مت رکھو ورنہ بیٹ پیئے ہر وقت پیئے رہو گے دنیا کا نقصان برداد کر لو اللہ کو ناراض مت کرو آج کل کہتا ہے پیئے سیلسمن لڑکی رکھو اچھا کارباز چلے گا اللہ کے غزب سے بچو اور طریق سنت پر موازبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سنت پر قائم رہنا یہ شریعت و طریقت کی جان ہے اللہ تعالیٰ کا پیارہ بننے کا خریب طریق داستہ ہے نور نبوت اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے سید الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے قلب نبوت میں قرب لاہی کی جتنی مچھلیاں تھی صحابہ نے اس قلب مبارک سے اپنے دل ملا دی قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے صحابہ اکرام نے اپنے دل پیش کر دیئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے قلب نبوت کی معرفت و محبت اور خشیت کی تمام مچھلیاں صحابہ کے قلوب میں داخل ہو گئے اور وہ مچھلیاں آج تک سینوں سے سینوں میں منتقل ہو رہی ہیں یہ کتابوں سے منتقل نہیں ہو رہی ہیں اس کی کیا دلیل ہے اپنے زمانے کے امام بحقی اور مفسر عاظم تفسیر مظہری کے مصنف اللہ ما قاضی صنع اللہ پانی پتی فرماتے ہیں علم نبوت تو مذرسوں سے اور کتابوں سے پا جاؤ گے لیکن نور نبوت اور آقے کو تم سے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی خاغذ میں دم نہیں ہے جو حق تعالیٰ کے نور کا حامل ہو سکے کاغذ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نور کو برداشت کر لے یہ اللہ والوں کے دل ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ کے نور کو برداشت کر لیتے ہیں اس لیے اہد نبوت سے یہ نور سینوں سے سینوں میں قلوب سے قلوب میں منتقل ہو رہا ہے مدارس دنیا سے تم لوگوں نے جو علم نبوت حاصل کیا یہ ابھی آدھا علم ہے جب نور نبوت ملے گا تب نور کامل ہوگا اور علم پر عمل کے اہمت آئے گی اور نور نبوت صرف سینہ اہل اللہ سے ملتا ہے اللہ معقاضی صنع اللہ پانی پتی کے عرفازی ہیں علم و نبوت تو مدارس دنیا سے حاصل کرو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن درویشوں کے سینوں سے حاصل کرنا چاہیے لوگ رمضان میں کیوں اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہتے ہیں بھئی تجربے کی بات کہتا ہوں جن لوگوں نے اللہ والوں کے جوتیاں اٹھائیں ان کے خدمت کی مخلوق نے ان کو پیار کیا اور اللہ نے ان کا اپنا ولی بنایا اللہ تعالی نے اللہ والوں کے نظر میں کرامت رکھی ہے اگر اللہ تعالی توفیق دے کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن لگ جائے گا جبریل کوئیتہ جاتی ہے پاکستان میں ایک جگہ ہے ہونچی جگہ کوئیتہ جاتی ہے تو چرہائی بہت ہے اس لئے ایک انجن آگے لگتا ہے ایک انجن پیچھے لگتا ہے ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور ایک آگے سے کھیشتا ہے جیسے بکرا خوربانی کے لئے جب خریدہ جاتا ہے تو آگے سے سبزہ یعنی ہرا ہرا لوسن دکھایا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی چھڑی سے آدمی اسے آہستہ آہستہ مارتا رہتا ہے جس سے وہ بکرا جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہے ایک لوسن سے اور دوسرے چھڑی سے ایسے ہی ریل کہ دو انجن ہوتے ہیں اللہ تعالی نے کسی اللہ تعالی نے بھی ہمیں دو انجن دیئے کہ پردیس میں جا رہے ہو ممکن ہے پردیس کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مقتلا ہو جاؤ تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی لگے اور جنت کا مراقبہ کرو تاکہ جنت کی نعمتوں کا لوسن ملے اس لئے جنت کی نعمتوں کو تفصیل چل اللہ تعالی نے نازل فرمایا کہ وہاں ہورے ہوں گی دریاں ہوں گے شہد کی نہرے ہوں گی دودھ کا دریاں ہوگا پانی کا دریاں ہوگا ہوروں کا ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی تاکہ یہ ہمارے نالائق بندے دنیا میں کسی غیر محرم عورت کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنے اصلی وطن کی ڈیزائن کو نہ بھول جائیں تاکہ ان کو یاد رہے چند دن کی بات ہے یہ چند دن کا مجاہدہ ہے پھر ہمیشہ کے لئے عیش ہے اور جس کو جنت میں دائمی عیش ملنے والا ہے اس دائمی عیش کا عقص اور فیضان دنیا ہی میں نظر آتا ہے جیسے چڑیا ایک ہزار مل پر ہے مگر اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے تو جس کے لئے جنت مخدر ہے تو جنت کا سایہ دل پر کروڑوں مل سے پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں کہ کیسے مسکراتے رہتے ہیں کیسے ہستے رہتے ہیں ان کے دل میں کیسا اکمینات رہتا ہے کہ پریشان بھی ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری پریشانی خود بخود بلا کسی دوا کے غائب ہو گئی امریکہ سے ایک صاحب آتے ہیں ان کو ڈپریشن ہے وہ کیفصلہ ٹکیا کھاتے ہیں لیکن خانقہ میں قدم رکھتے ہیں کہتے ہیں سب کیفصلہ ٹکیا ختم دواوں کی ٹکیا ختم مگر انڈے کی ٹکیا تھا لیتا ہوں کھلا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے اور رمضان شریف نعمت زمانی ہے اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو دو انجل لگ جائیں گے تو اللہ کے خود کا راستہ جل تہہ ہو جائے گا اسی لئے اکثر بذلگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے آئے کھٹھا کیا ہے دل کس کو دینا چاہیے دل دینا ہے تو اللہ والوں کو دے دو وہ ان پر اپنا دل فدا کر دو یہ مشورہ مولانا روم کیا ہے کہ دل سوائے اللہ والوں کے کسی کو مت دو کیونکہ اللہ والے تمہارا دل لے کر تمہیں اللہ سے ملا دیں گے وہ تمہارا دل لے کر چاٹیں گے نہیں اور نہ تم سے کچھ لیں گے وہ کیا کریں گے تمہارا دل لے کر لیکن اگر تم نے ان کو دل دے دیا تو وہ اپنے ساتھ تمہارے دل کو ملا کر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو تمہارا دل بھی حاضر ہو جائے گا ان کے حضوری آپ کے دل کی حضوری کا سبب بن جائے گے کیونکہ آپ نے ان کے دل کے ساتھ اپنے دل کو نتھی کر دیا ہے پیون کر دیا ہے جب ان کا دل اللہ کے حضور میں ہوگا تو تمہارا دل بھی حاضر ہو جائے گا آہستہ آہستہ آپ صاحبِ نزبت ہو جائیں گے آپ اپنے ایمان و یقین میں فرق محسوس کریں گے عبادت کی لذت میں فرق محسوس کریں گے آپ بتائیے جب آپ لوگ پہلے پہلے آئے تھے تو اس وقت کی حالت میں اور آج کی حالت میں کچھ فرق محسوس کر رہے ہیں یا نہیں مگر ان تمام علوم کے باوجود ایک چیز اپنی جگہ پر ہے وہ ہے بزرگوں کی صحبت انہی کی برکت سے آدمی سنبھلا رہتا ہے صحبت کب تک چاہیے اللہ معلوسی نے کہا کہ اس وقت تک صحبت اختیار کرو جب تک کہ تم شیخ جیسے نہ ہو جاؤ تمہارا مربی جیسا اللہ والا ہے ویسے تم بھی ہو جاؤ اتنے دن ساتھ رہو کہ تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ جس پر تمہارا شیخ ہے اس کی وضاحت اختر کرتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کا تنہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ ایک ڈنڈا ڈنڈا باندیتے نہیں جس کا وہ یہ رہتا ہے قدو کھیڑا باندیتے ہیں اچھا ڈنڈے کو زمین میں گار دیتے ہیں تو ڈنڈا اکھڑا ہوتا ہے جو مشٹنڈا بھی ہوتا ہے مضبوط بھی ہوتا ہے یعنی اس لمبے درخت جو سیدھا جا رہا ہے اس ڈنڈے کے سارے سے وہ قائم رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کا تنہ مضبوط ہو گیا اب ڈنڈا ہٹا لیتے ہیں اس درخت کے ذمہ صرف ڈنڈے کا شکریہ باقی رہتا ہے اسی طرح جب آدمی صاحب نزبت ہو جاتا ہے شیخ کی پھر ضرورت نہیں رہتی مگر شیخ کا شکریہ ہمیشہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو جزائے خیلت ہو یہ مثال بھی پہلی دفعہ بیان ہوئی کہ جو درخت کمزور ہوتے ہیں اگر ان کو اکیلا چھوڑ دو تو جب ہوا چلے گی تو زمین پر گر جائیں گے آپ نے صبح جا کر دیکھا تو زمین پر پڑے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو سردے کا حکم نہیں تھا ابھی تو قیام کرنا چاہیئے تھا لہذا آپ نے لاکر ایک گھنڈہ لگا دیا شیخ وہی ہے جو مریدین بھی ابتدائی زمانے میں سہارہ دیتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ کرے وہ دن آئے اللہ سے اس کی نسبت بالکل قوی ہو جائے پھر ہر شد دوسروں کو سہارہ دے گا وہ درخت بھی دوسروں کے لئے سہارہ بن جاتا ہے اس کے ایک شاکھ کات کر دوسرے کمزور درختوں کے لئے سہارہ بنا کر لگا دیتے ہیں یہ شاکھیں اصل ہی سے تو ہیں جو درخت بھی ایک گھنڈے کے سہارے پر تھا وہ اتنا مقبوت ہو گیا اس کے ایک شاکھ کات کر لگا دو تو دوسرے کمزور درخت تُس سے سہارہ لیں گے اسی طرح دین پھیلا ہے صحابہ سے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سہارہ پا کر قوی ہوئے پھر ان کے صدقے میں تابعین قوی ہوئے اور ان کے صدقے میں تابعین قوی ہوئے وہی سلسلہ آج تک چلا رہا ہے حکم الامت مولانا شفل اتھانوی فرماتے ہیں کسی مرشد کامل سے اصلاح کرانا یعنی اصلاح کے لئے شیخ سے تعلق قائم کرنا اس کو میں فرض این قرار دیتا ہوں کیونکہ عادت اللہ یہی ہے بغیر شیخ کی اصلاح نہیں ہوتی خواہ تفسیر پڑھا رہا ہو بوخاری پڑھا رہا ہو مگر اپنی اصلاح خود سے نہیں ہوتی اپنا عیب خود سے نظر نہیں آتا اپنے چہرے میں کہیں روشنائی لگ جائے کیسے نظر آئے گا جب تک آئینہ نہیں ہوگا بس شیخ آئینہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ تمہارا یہ راستہ خطرناک ہے اس میں تمہارے لئے ضرر ہے نقصان ہے آدمی تو اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ میں جان دے دوں گا یہ بہت اندہ راستہ ہے اور اس میں دین کی حفاظت ہے امت کی خدمت ہے اور اس طریقے سے دین غالی ہو جائے گا لیکن سنیے مدرسہ بیت العلوم کے استاد حدیث جن کے خلافت چھینی گئی تھی وہ آزمگر میں مدرسہ بیت العلوم میں پڑھایا کرتے تھے میں نے حضرت شاہ عبدالغانی پولپوری سے پوچھا ان کے خلافت کس وجہ سے چھینی گئی فرمایا انہوں نے ایک سیاسی تحریک کو امت کے لئے مفید سمجھتے ہوئے حضرت حکیم الامت کو لکھا مجھے اتنا جو اشارہ ہے میں اس تحریک پر جان دے دوں حکیم الامت نے تحریف رمایا آپ کے اندر حب دنیا ہے اور آپ کے خلافت سلب کی جاتی ہے حالانکہ ان کی تحریف یہ تھی کہ خدا کے راستے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پرانی جان فیدا کر دوں جان قربان کر دوں اس پر اپنی جان دوں قربان کر دوں جان کی قربانی پر انعام ملنا چاہیے مگر وجہ انعام کے سزا مل رہی ہے حکیم الامت فرماتے ہیں آپ کے اندر حب دنیا ہے یعنی دنیا کی محبت ہے حب جا ہے اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی وہ شخص اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا وہ بالکل صحیح ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھا کہ حب دنیا کیا ساتھ ہے پانچ روپے کا شربت بنایا اور غلط بیانی کر کے پچاس روپے لے لیے اور شربت بھی کھٹا ہو گیا خراب ہو گیا لوگوں کے گالیاں مل رہی ہیں یہ سب حب دنیا کے اثرات موجود تھے تذکیہ نصر بغیر شیخ کے نہیں ہو سکتا اپنی سمجھ میں اپنا مرض نہیں آتا شیخ بتاتا ہے کہ اس میں یہ مرض ہے وہ باطن کا اکثر مشین ہوتا ہے میں ایک دن آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ایک مطبع ہے اے حضرت پالہ حردوئی کے سال کے بعد ایک دیہاتی آیا اور حکیم کلیم اللہ صاحب کے پیر پکڑ لیے اور پکڑ کے رونے لگا کہہ فوجے کیا بات ہے کیوں روتے ہو کہاں بابا نہیں رہے وہ اکثر مشین تھا یہ اکثر مشین تھا چل کے چلے جاتے تھے تو بسا دیتا تھا کیا ہوتا اگر لیکن حکیم یہ ڈاکٹر سرمومیٹر لگا کر پتہ لیتا ہے کہ صاحب ہم کو بخار نہیں ہے اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چیز کو دین سمجھیں اور وہ غیر دین ہو اکابر اگر انتخال کر گئے تو اکابر کے صحبت کی آفتہ لوگوں سے مشورہ کیا جائے تزکیہ نصر اللہ تعالی کی محبت اور خالص دینی محبت کے لیے حضرت مولانا گنگوئی مولانا خاسم نانکوئی مولانا شفر اتھانوئی کے مسلک پر عمل کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالی دین کی حلاوک مل جائے گی غرض اپنے حضوروں کے طریقے پر رہو تبلیغ سے تصنیف سے تعلیف سے اللہ کے بندوں پر محنت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال تک دلوں پر محنت کی کوئی جل سے جلوس نہیں نکالے اس لئے دلوں پر محنت کیجئے لوگوں کو اللہ والا بنائیے حکیم الامت فرماتے ہیں جو شخص اللہ والا بن کر دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد جو اللہ والا بن کر دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد صرف فرض واجب سنت معاقدہ ادا کرے زیادہ تحجد و نوافل اپنی نالائقی غفلت و سوستی سے نہ کر سکے لیکن پھر بھی وہ انہی کے ساتھ لاحق کر دی جائے گی یہ اس اللہ والے کا دل خوش کر نکلے ہوگا قرآن نے کہا کہ تصریر دیکھیں حکیم الامت نے بیان القرآن میں اللہ معلوسی نے رول مانی میں یہ تصریر کی ہے کہ ذریعت کے کیا ہے یہ ان کی اولاد ہے کونسی اولاد جو بڑی ہو چکی اور چھوٹی اولاد کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ اپنے اللہ والے آبا سے ملا دی جائے گی اور ان کے عمل میں بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی یہ نہیں کہ ان کا عمل تحجد و نوافل وغیرہ کات کر ان سستوں اور قاہلوں کو دے دی جائے گا نہیں کچھ کمی نہیں کی جائے گی محض ان کے اعزاز اور اکرام کے لئے ان کے اولاد کو ان کو ساتھ لاحق کر دیں گے تاکہ ان کو تسلی اور ان کا دل خوش ہو جائے میرے مخترم بزرگو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ ہم جیسے گندے بندوں کو اپنے اللہ علیہ نے ایک بندوں سے وابستہ کیا ہے لیکن یاد رکھو صرف لپڑ جانے سے آ جانے سے خام نہیں بنے گا صحبت کے لئے نمبر ایک ارادہ یعنی سرط ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے آدمی صحبت اختیار کرے ہاں ایک شخص کہتے تھے حضرت خانوی رحمت اللہ سے سوال کیا کہ حضرت اگر کسی کا شیخ دور ہے اور وہ اس سے خون سے راقتہ کر رہا ہے خطو کتابت کر رہا ہے تو کیا اس کی صلاح ہو سکتی ہے فرمایا اگر میاں بیوی دور دور میں رہیں دور دور میں رہیں فون سے پیار و محبت کی روز آنا صبح سے شام تک باتیں کرتے رہے کیا اس سے اولاد ہو سکتی ہے اولاد کی ہونے کے لئے جس طرح میاں بیوی کا صحبت کرنا ضروری ہے اسی طرح اللہ والے بندے کے لئے اللہ والوں کی صحبت اٹھانا ضروری ہے ورنہ نہیں میرے بھائی سب خام و خیال ہے سمجھ گئے ہاں اسی لئے آج ہم لوگ رسمی بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت میں اہل اللہ کی صحبت نہیں اٹھاتے ہیں آج اگر ہم بھی فکر میں لگ جائیں کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت اٹھانی ہے تو چند دن کے انشاءاللہ اندر دیکھو گے حالات بدل جائیں لیکن ہم لوگ تو رسمی ہیں نا رسمی بیعت ہو گئے کہہ کے بس ہو گیا کافی ہے نہیں صحبت اصل ہے جس طرح شہر اور بیوی سے ولادت کے بچے ہونے کے لئے ہیں صحبت شرط ہے اسی طرح اللہ والے بننے کے لئے اللہ والوں کی صحبت شرط ہے مارتا ہے کبھی تو یہ کہتا ہے جب اپنے شیخ سے کہاں کہاں ہمارا راستہ مارتا ہے کبھی تو یہ کہتا ہے جب اپنے شیخ سے تعلق ہو گیا اب کئی کوئی دوسرا بزرگ نظر آ گیا اور وہ صاحب کشف کرامت ہے اب شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے ہری کیا اچھا ہوتا ان سے بیعت ہوئے رہتے یہ بڑی خطرناک بات ہے یاد رکھو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے زمانے کا غوث ہو یہ ہو سکتا ہے وہ قطب ہو اب دال ہو لیکن یاد رکھو تمہارا شیخ کسی سے کم نہیں ہے میرے شیخ سے نفع ہوگا سمجھ گئے اور اس کو روئے زمین میں سب سے زیادہ صاحب کرامت صاحب نزبت بزرگ ماننا چاہیے تب جا کے نفع ہوگا بات سمجھ گئے ہاں دوسری کبھی کبھی شیخ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ تلاش مرشد میں دھونڈتے رہتے ہیں ارے صاحب ان کو دیکھا نہیں حضرت جیسا نہیں فلا کو نہیں یہ حضرت جیسے نہیں یاد رکھو جو دنیا سے جاتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں جو موجود ہیں انہیں کو غانیمت سمجھو تو اگر تم ان سے نہیں استفادہ کروگے کل کوئی یہ بھی نہیں رہیں گے حکیم الامت سے کسی نے سوال کیا کہ آپ حکیم الامت حضرت شاہ براہ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ حکیم الامت کے خلفہ مٹے آپ تو کیا ضرور ہتی پھر دوسروں سے رجوع کر لیں فرمایا میں سوچا کہ ایک مکان اندھیرہ ہے اور ایک کینڈل جل رہا ہے ایک اندھیل جل رہا ہے کیوں نہ میں اس سے استفادہ کروں واہ اندازہ کرو یہ لوگ نیکی کے حریص ہوتے ہیں تو آدمی کو چاہیے شیخ کے انتقال کے بعد فوراں فکر کرے اور کسی اللہ والے سے جلد رجوع کرے ورنہ یاد رکھو کہیں نہ کہیں شیطان پتک دے گا وہ تو موقع کے تلات ہیں ہم نے کیا سوچتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں میں عمرہ کر کے آگیا حج کر کے آگیا اور کیا ہے مجھے شیطان پتک سکے گا حضرت والا ہر کوئی فرماتے تھے جو جتنا دین میں آگے بڑھے گا جو جتنا نیکی میں آگے بڑھے گا وہ شیطان کے ٹارگٹ میں آئے گا شیطان اس کو پورا اپنے نشانے پر رکھتا ہے کہ کہیں یہ ذرا سا چکے تو میں فائد کر دوں بات سمجھا آگئی نہیں آگئی اور جو پہلے سے بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں شیطان کہتے ہیں تو خود ہی بھٹکے ہیں ان کو کیا بھٹکا ہوں گا بات سمجھا آگئی نہیں آگئی جو شیلی اللہ والوں سے کہ صحبت بہت زیادہ ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے نام و شہرت کے لئے نہیں براہ اور سموسہ کھانے کے لئے نہیں یا بچے اچھے مناظر دیکھنے کے نہیں مناظر دیکھنے کے لئے بزرگوز تعلق نہ رکھو اللہ کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے دوست بننے کے لئے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو انشاءاللہ دنیا کا دستور ہے جو جس کام کے لئے محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اللہ والے بننے کے لئے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو ان کے جوتیاں اٹھاؤ دیکھو ایک دن تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے انشاءاللہ نقل کے برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک تم کو اصل عطا کریں گے اور نہیں اسی طرح تم نے سوچا میں نے تو بخاری پڑھ لی میں ترمیزی پڑھ لی ابو دعوت شریف پڑھ لی اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی اللہ والے کے بات دانے کے یاد رکھو یہ ایسا ہی ہے گدھے کے پیٹ میں اگر کتاب لدھو گے کچھ ہونے کا ہے تو پتابوں کا گھٹھر پیٹ پڑھ لدھا ہو لیکن نفع نہیں اٹھا سکے گا جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آئے گا اسی لئے میرے بھائی آج ایک بات ارز کر دیتا ہوں کسی کو برا لگے چاہے بھلا یاد رکھو اصلاح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج و زکاق فرض ہے گناہ کا چھوڑنا فرض ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا فرض ہے اللہ کے خوف کو حاصل کرنا فرض ہے تقویٰ کا حاصل کرنا فرض ہے تو جو چیز فرض ہوگا تو اس کا مقدمہ بھی ہوگا نہیں فرض ہوگا جیسا نماز فرض ہے تو وضو بھی فرض ہوگا نہیں ہوگا نہ بغیر وضو نماز پڑھ لوگ تو جس طرح اصلاح فرض ہے تو اصلاح کے لئے صحبت بھی فرض ہے بات سوڑنے آگئی قرآن کریم نصر قطعی سے صحابی کونو ما صادقین اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ اسی لئے یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقراب اسم ربی کا لذی پڑھنے پر جن لوگوں نے ایمان لائے وہ صحابقون الولون کہلائے بعد میں جو لوگ تیس پارے کے بعد جو لوگ ایمان لائے وہ متاخرین کہلائے لگے وہ صحابقون الولون نہیں والاخرین ہو گئے کیوں؟ اگر دیکھا جائے وہ تیس پارہ قرآن کو سننے کے بعد ہی مان لائے ہیں تعداد تو زیادہ ہے لیکن نہیں وہ ایک اقراب اسم ربی کا لذی کے آیت پر جنوں نے آمن نہ صدق نہ کہا وہ مقام ہے اس کے مقام کو کوئی صحابی بھی نہیں کون سکتا اوروں کی بات تو چھوڑو تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جتنی صحبت اٹھائی ہے اس کا مقام اتنا ہی اٹھا ہوا قرآن کہتے ہیں قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا اصلاح کرا لیا ناکام ہو گیا دنیا سے نامراد لوٹا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَا جس نے اپنا اصلاح نہیں کیا سوچو ابھی ابھی عدم صلی اللہ علیہ مجھے بتا رہے تھے ایک خاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ لکھتے ہیں دلی میں جمنا ندی ہے نا اس میں سہلاب آ گیا دلی کے جمنا ندی میں سہلاب آ گیا تو جب سہلاب آیا تو بعض قبرستان سے مٹی دھو گیا اور قبر گھڑا ہو گیا تو بعض قبریں لوگ دیکھے تو ایک قبر میں ایک کفن اپنے میت رکھی ہوئی تھی کفن ٹھیک تھا دیکھتے کیا ہیں کہ اس مردے کے پیشانی پر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے چھوٹا سا کیڑا بظائر کوئی مشکل نہیں لیکن جب وہ کیڑا ان کو دس دیتا ہے تو وہ میت بالکل ہل جاتا ہے ہمارے تکلیف کے اور چھتا سیاہ ہو جاتا ہے پرا پدن سیاہ ہو جاتا ہے اللہ جن منظر دیکھ کے سب حیران رہ گئے سب سمجھ گئے یہ عذابِ الٰہی ہے یاد رکھو عذابِ الٰہی سے کوئی بندہ روک نہیں سکتا اور جو روکے گا وہ عذابِ الٰہی پر گرہ کہتے ہیں ہم سب بیچارے ڈر کے سب کا حال برا ہے ایک کوئی جھو بھی تھا بے قف اس نے کیا کہ اب ڈھیلا مار گیا کس کو اس کیڑے کو مارنا تھا کیڑا کے اسے مارنا سمجھ گئے وہ مار دیا کیڑا اللہ معمولی اس کا کیڑا کیا ہو جاتا ہے بدن جلنے لگا ایسا جلا کہ اسے برداز نہیں کر سکھا تین دین تک جلتا رہا اور تین دین کے بعد مر گیا تب علماء کرام تو یہ بات سمجھ گئی عذاب الہی ہے تو سب لوگ دور بیٹھ کے سورہ اخلاص پڑھنے لگے کسرت سے قرآن پاک کلاللہ شریف پڑھ کے رسال قائد کی اصاب لکھتے ہیں میں نے یہ چشمدید واقعہ ہے پڑھا تو آہستہ آہستہ وقت چھوٹا ہونے لگا چھوٹا ہوتے 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 وہ غائب ہو گیا عبرت کے لیے ہمارے نصیحت کے لیے کبھی کبھی حال لکھا دیتے ہیں اور بعض زگاہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ قبر میں میں یہ دل قلطر و تازہ ہے ابھی ایسا دفن کیا گیا ہے حتیٰ کہ مٹی بھی اس کے کفرن کو نہیں لگی کیوں اس سے بات صحیح نہیں لکھا ہے کہ کہ نبی کے جسم کے لیے مٹی کو حرام قرار دے دیئے گیا نبی کا جسم نبی کے جسم کو مٹی میں نے کتابوں میں دیکھا رشیہ نے جب حملہ کیا تھا افغانستان پر اور وہ جو وہاں شہید ہوئے مدت کے بعد ان کا لازٹک آلا گیا تو خون ٹپک رہا تھا اللہ اللہ سمجھ جاؤ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں نا ہاں ان کے قربانی کتنے قربانی جان کے قربانی ہے تو ان کی مہربانوی اللہ کی کہ اے زمین یہ میرے جان کا بازی لگا کے آیا ہے اس پر تھی رکت تو ہرگی زد پر اثر میں دیکھتا ہے میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا کیا نعمت اللہ نے ہم کو نہیں کی ہمیں اللہ نے انسان بنایا اگر درندوں میں بناتا چریندوں میں بناتا پرندوں میں بناتا کیا کر لیتے اللہ نے انسان بنایا پھر چاہتے تو کافر کرتے یہودی کرتے مشرق کرتے اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے کی نہیں ہے قسم خدا کی ساری دنیا بلکہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی ساری نعمتیں ایک پلے میں رد دو اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت پر ایک پلے میں یہ پلہ خصم خدا کا باری ہو گیا کیونکہ نجات کا دار و مدار کلمے پر ہے مغفرن کا وعدہ کلمے پر ہے اور جنت کا وعدہ بھی کلمے پر ہے اس کے کلمے کے بغیر نجات نامنکن ہے پھر اللہ نے چاہا تو کسی کی نبی کے امت میں پیدا کرتے اللہ نے محمد رسول اللہ کے امت پر پیدا کرتے گویا ہم کو شہزادہ بنایا میں کہتا ہوں اس امت میں بھی لوگ گمراہ ہو گئے قادیانی ہو گئے شیعہ ہو گئے راستی ہو گئے خارجی ہو گئے اللہ نے اولیاء اہزہ آج ہم لوگ جو یہاں اکٹے ہیں ہمارے بڑوں کی برکت ہے حاضر بن فضلی ربی یہ اللہ کا کرم ہے ورنہ ہم کہاں جا کے گھومتے کئی سانے ماحول میں بیٹے ہوتے کئی کچھ کرتے اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں یہاں مسجد کے ماحول میں بٹھا دیا ہے یہ کہہ کم بڑا بات ہے پھر اللہ تعالی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوئے جن کے بچوں کو اللہ نے حافظِ قرآن بنایا جن کے بچوں کو اللہ نے عالمِ دین بنایا جن کے بچوں کو اللہ نے دین کے حتمت کے لئے قبول کیا پھر انہی میں کتنے لوگ ہوں گے بیک اللہ کی زیارت کی رضی اثر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی دیکھیں کم بڑی دولت ہے میرے حبیر اس کے باوجود ہمارا حال یہ حال ہمارا بدلتا نہیں ہم جیسے کے بیسے رہے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغیر مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنْفُقِيمِ تو اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتی جو خود بدلنے کا ارادہ نہ کرے آج ارادہ تو کرو کہ ہمیں اللہ والا بننا ہے خدا کرے ہم سب دنیا سے اللہ والے بن کے جائیں جب دنیا سے اللہ والے بن کے جاؤگے سن لو خالی تم کو فائدہ نہیں ہوگا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا تمہارے سات پس تک بعض مفسرین لکھا دس پس تک تمہارے اولاد کو نہ پہنچنے کیا کم بڑی بات ہے خود جنت میں جاؤگے دس پس کے لیے تم نے سرمایا جو آج کل جب کوئی منیشٹر ہوتا ہے سج بولو گے جو منیشٹر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میں اچھے سے رہا ہوں اتنا مال کمان ہوں کہ میرا بیٹا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا دس پس تک آر اس کو کچھ کرنا نہ پڑے ہوتا ہے گی نہیں سب ہی تو یہ کروڑوں کا گھوٹالہ کرتے ہیں کیا ہوں یہ مال رکھتے ہیں میں کہتا ہوں جب دنیا والے اپنے بچوں کے خیر خواہی میں ہیں ڈکیتی کر کے لوٹ کر کے ہیں عوام کے پیسے کو جمع کر لیتے ہیں اللہ والے اللہ سے محبت کر کے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر کے اپنے بچوں کے لیے اپنے پوتوں کے لیے پر پوتوں کے لیے لکڑ پوتوں کے لیے وہ بھی آماد صالح جمع کر سکتا ہے نہ ان کو بھی وہی نعمت ملتی ہے کیوں یہ ان کے جگری دوست ہیں مجھے ایک عجیب مثال حکیم اختصام دیا آپ کھڑے ہیں آپ نے مٹھائی لے کے آئے تھے انتظار میں میری بچی آگی تو یا بیٹا آگا میں مٹھائی دوں گا ایک بچہ آتا ہے کہتا ہے انکل انکل لڈو دیجئے نا میں دوسرے کے لیے رکھوں اس کو دے دوں گا اتنے میں بیٹا آجاتا ہے آپ نے اس کو لڈو دیا دھوڑ کے بیٹا آجاتا ابو ابو یہ میرا دوست ہے یہ میرا کلاسیمٹ ہے میرا جگری دوست ہے آپ اسے بھی لڈو دیتے گی نہیں ابھی تو دیتے نہیں تھے جب بیٹے نے کہا کہ میرا دوست ہے آپ نے جو نعمت بیٹے کو دیئے وہ اس کو دیئے تو ایسی طرح اللہ والے جب کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا دوست ہے تو جو اللہ والوں کو جو عطا کرتے ہیں نعمت حصم خدا کی وہ ان کے دوستوں کو بھی عطا کرتے ہیں اسی لئے کہا یہ ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا میرے محترم مجھے گو دوستو محرومی تو ہماری ہے کہ ہم ان کے پاس جانے سے رکھتے ہیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے بلو گے نا بہت سارا چیز چھوڑنا پڑے گا ہاں سینیما چھوڑنا ہوگا جھوٹ چھوڑنا ہوگا غیبت اور کیا کیا سب چھوڑنا پڑے گا حضرت حرزویر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے چھوڑنا نہیں پڑے گا وہ خود چھوڑ جائیں گے اور چھوڑ کر کے بھی غم نہیں کھائیں گے بلکہ چھوڑ کر کے وہ خوشی منائیں گے فرمایا اللہ والوں کے صحبت سے گناہ کا طرق کرنا ہاں تکلیف دار نہیں ہوتا بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے صرف یہ نہیں کہ حسان ہوتا ہے کہا کہ مثال کہ ایک شخص ملازمت میں ہے اور اس کو بیس ہزار روپیان پریشوت مل گیا مل گیا ہے کہیں سے بڑا خوشی خوشی آیا کہا پہلے جا کے بائیٹ خرید کروں گا کتے دن سے سوچوں بائیٹ کے لیے بائی بیس ہزار تو ہی ہے دے دوں گا باقی انسٹالمنٹ میں دیکھا جائے گا جا رہا تھا راستے میں ایک دوست آیا رک 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 کہا کیا ہوا کہا کہ تیرے پاس بیس ہزار روپیہ ہے نا کہتے کیا کہ جانا کہتے تجھے پھسانے کے لیے یہ بیس ہزار روپیہ دیئے گئے اس میں سگنیچر ہے سی بی آئی کا یہ کہیں کہ یہ پکڑ نہ لیں آن اس کا جان کیا ہو دیا سمجھ گئے کہاں دیکھیں اس کہیں پولیس کا گاڑی نہ آ جائے ادھر ادھر دیکھا کچھ ملہ نہیں وہ جہاں راستے میں نالی ہوتا ہے نہیں گندہ نالی وہ جلدی سے پشاپ کے بہانے میں بیٹھ گئے بیٹھ گیا دیکھتا کہ خدا نہ کرے کہیں وہ آنکھ میں نہ پکڑے جلدی سے نکالا جیب سے بیس ہزار کا وہ جو نوٹ ہیں اور اٹھا کے گٹر لائن میں پھینگی ہے ہاں نالی کے اندر پھینگ دیکھیں بتاؤ اس کو تکلیف ہو گی اللہ ترلہ اللہ شکر اللہ تو بچا لیا اللہ تو بچا لیا کس سے پولیس والوں سے ورنہ یہ بیس ہزار بھی جاتا اور میری بھی ذلت ہوتی ہے کی نہیں خوشی ہوئی نہیں ہوئی فرمایات جب اس انسان اللہ والوں کے صحبت میں جاتا ہے گناہ چھوڑتے نہیں چھوڑنا نہیں مرتا خود چھوڑ جاتے ہیں اور چھوڑنے کے بعد کہتا ہے جزاکم اللہ کی چشمہ باز کر دی مریبہ جانے جانا ہم راز کر دی اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا کرے شیخ کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا کرے جس نے میرے آنکھوں کا مانا مکاؤ دیا مجھ کو اللہ والا بناتے ہیں میرے محترم بزرگو دوستو میں یہی عز کرتا ہوں آج میں نے بھی کسی اللہ والا کے عطا اٹھایا تھا جس کے وجہ سے آپ حضرات جیسے اہل علم جن کے میں عطا بھی اٹھانے کے لائق نہیں آج یہ دین کی بات آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی کسی کا فیض ہے وہی کسی کا میں نے بھی اٹھایا تھا میرے عزیز ایک دن میں کہیں گیا تھا سفر میں کچھ لوگ محبت سے آکے خوب دبانے لگے بچے بھی جوان بھی مجھے اچھا نہیں لگتا بوڑوں سے خدمت لینے عمر میں جو بڑے مجھے اچھا نہیں لگتا بڑے ہیں آخر بڑے ہیں ان کی نیکیاں تو میں اس وقت کہا کہ تم جو کرتے ہو نا خدمت میری یہ کوئی تمہارا کمال نہیں یہ میرے کیے کا سمرہ ہے میں نے کسی کے جوٹی اٹھائے میں نے کسی کے خدمت کی تھی رات کے دو دو بجے تک میں نے بھی کسی اللہ والے کے خدمت کی تھی اسی کا سمرہ آج دنیا میں مل رہا ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی بھی لے گا اللہ والوں سے تعلق پیدا کر کے دیکھو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی عزت کے ساتھ میرے محترم جو دوستو اور جو سوستا رہے گا کہ نہیں میرا خدا بھی راضی رہے میرے بندے بھی راضی رہے ادھر بھی ادھر بھی دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا یا سراسر تنگ ہو جا یا سراسر مل ہو جا دو رنگی چھوڑ دو کسی کہا بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ رب سے جوڑ جب بابا رشتہ رب سے جوڑ لے گا یہ سارے رشتہ داب تم سے جوڑ جائیں گے ہاں انہیں جا معلوم ہے جیسا کوئی آدمی کا تعلق چیف منسٹر سے پرائیم منسٹر سے ہو جائے ساری دنیا والوں کو پتا چل جاتا ہے نہیں پتا جاتا ہے سب اس کے لائن لگا جاتے ہیں جب انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اللہ والے کا تعلق اس کا کسی اللہ والے سے ہو گیا ہے وہ بھی لائن لگا دکھے ہیں ہاں دعا کے لئے تعویز کے لئے دم کے پانی کے لئے کیوں وہ جانتے ہیں جا تعلق ان سے صحیح ہو چکا ہے میرے محترم مدرگوزورت کو بس میں یاد کرنا تھا دو ہی بات ہے کہ آدمی آج ارادہ کرے انشاءاللہ ہم اللہ والے بنیں گے اور اللہ والے بننے کے لئے چاہے جان کی بازی لگے گناہ چھوڑ دیں گے ہے کی نہیں لیکن آج خالی گناہ چھوڑیں گے نہیں گناہ کے اسباب کو بھی چھوڑیں گے ہے کہتے ہیں کہ ہمارا استغفار بھی محتاج ہے علیہ الاستغفار وہ کیا ایک آدمی تذبیح بھی پڑھ رہا ہے استغفراللہ ربی من کل عظم بھی ہوا تو بھی لئے استغفراللہ ربی من کل عظم ادھر وہ نگاہ دکھا ہے ادھر غیر محرم پر نگاہ ڈال رہا ہے تو یہ استغفار خود محتاج ہے استغفار کا پاس میں آگے نہیں آگئی میرے محرم مزدگو دوستو دروس شریف پڑھ رہا ہے تو یہ دھیان کے ساتھ پڑھے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پاک پر میں سوا پہتا رہا ہوں دروس پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو اگر اس کے ساتھ پڑھو گے نا تو کچھ اور ہی آج ہم لوگ بس تعداد پورا کر لیتے ہیں لیکن کیفیت کو چھوڑے کیفیت کے لیے درد دل حاصل کرنے کے لیے کسی درد دل کی سور پر ضروری ہے ورنہ تو یہ دولت نہیں ملنے کی برے بھائی اسی سے میانت کرتا ہوں حضرت حانویر رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص ان کے مرید تھا اور بہت اونچے مقام تک پہنچ گیا تھا حضرت اس کو اجازت بھی دینے کا دل میں تھاند لیے تھے کہ اب اس مقام پر ہے کہ وہ اجازت کے لائق ہے کس درجے کا ہوگا ایک مرتبہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ آیا تھا جس کی عمر زیادہ دو چار پانچ سال ہو گئی آئے اور اہے جو باز آنے لگے تو حضرت نے کسی کو بھیجا کہ جاؤنے کو ترین میں مٹھا جاؤ گئے وہ کہے ہو ترین میں مٹھا جاؤ گئے آنے کے بعد حضرت آنے پوچھا ارے بھئی ٹکٹ کیے تھے کہ ہاں حضرت ٹکٹ ہونے کیا کہہ کہہ تو ٹکٹ کیے دیکھنے والے نے کہا کہا کہ حضرت ایک ٹکٹ کیے بس حضرت سمجھ گئے یعنی بچہ دیکھنے میں تو پانچ سال کل لگتا نہیں لیکن تھا پانچ سال کا بات کیا ہو گئی چوری کیا نہیں کیا کہہ کہ بس سمجھ میں آگئی تب بے کار ہے نا تو میرے محترم مذہبوں دوستر کیا یہ چوری نہیں ہے چاہے ٹی ٹی کے بھی نظر میں نہ آئے لیکن چوری ہے کی نہیں ہے جو آدمی سوچے ہم جو کچھ کرتا ہے تو جو کچھ کر رہا ہے چھپ کر جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان ہم دنیا میں دنیا والوں کو دھوکہ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے سکتے یاد رکھو ان کے ہاں دھوکہ چلے گئے نہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ جو دے گا وہ خود دھوکے میں پڑ جائے گا بہرحال یہ چند باتیں میں نے یہ سفر میں اللہ تعالیٰ بس میرا روا روا کا حکیم اختر صاحب کو دعا دیتا تھا کہ بہت اللہ جنہوں نے بھی ان کے موائز کو اکٹھا کر دیا بہت اچھی ہے ہے نا لوگوں کو اب بھوڑنے میں کہیں کہیں ملتا سب بکٹھا کیا کہ اللہ اہلاللہ کے کیا فائد ہے علامہ سید سلیمان نبی حافظ شیرازی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے شیخ کو اللہ نے الہام کیا کہ جاؤ فلا جگہ میرا بندہ ایک ہے وہ پیاسا ہے تم اس کو پانی پلاو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں جو پتہ ملا تھا تو جو حافظ شیرازی کے سات بھائی تھے تو ان کے باپ کو پوچھے تمہارے بیٹے کہاں ہیں وہ علاقے چھے بیٹوں کو پیش کے اس میں لکھا ہے لیکن یہ جو شخواب میں شکل دیکھتے ہیں وہ کوئی نظر نہیں آیا کہنے لگے اس کے علاوہ بھی کوئی بیٹا ہے کہ ہاں ایک بیٹا ہے وہ نکمہ ہے تو ہی تعم کرنے کم یہ اسی سے ملاقات کرا دے دیکھو کہیں باغل بھومتا ہوگا کہاں جنگل تعلیم میں لگ جاؤ تمہارا جی چاہے دین کے تعلیف میں تصریف میں لگو تُوبِ لَيْكَ مِنْ قُلِّ الْمَعْصِي لَا نَجِوْ لِيهَا بَدَا اللَّهُ مَنَّا اللَّهُ مَنَّنَا تُوبِ لَيْكَ مِنْ قُلِّ الْمَعْصِي اللَّهُ يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْطَرَ جَاءَنَا وَالْتُقَى وَالْعَصَافِ وَالْغِنَا اللَّهُ يَا رَجَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْطَرَ جَاءَنَا يَا غِيَاسَ الْمُؤْمِنِينَ أَغْيسْنَا يَا مُعِيَنَ الْمُؤْمِنِينَ آئِنَا يَا مُحِبُ الْتَوَابِينَ تُبْ عَلَيْنَا یا حیو یا قیوم برحمت یا نستغیث اے اللہ اے اللہ آپ کے انعامات کو سوچ سوچ کم شر بیتا ہے آپ نے ہمیں آدم سے وجود پہشا اے اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا جانور نہیں بنایا آپ نے ایمان کے عظیم نعمت سے نوازا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ پیدا کیا خیر امت کا لقب دیا پھر آپ نے اوری آئے اہل حق سے وابستا کیا پھر اے اللہ بے شمار نعمتیں اے اللہ ہمیں عطا کی اے اللہ اس کے موجود ہم دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں نافرمانی ہی نافرمانی کرتے رہے بغاوت کرتے رہے اے اللہ ہمیں مارک کر دے اے اللہ ہمیں مارک کر دے ہم آج اپنے غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے بارگاہ میں توبہ کیلئے ہاں دی رہے اے اللہ اس مجرس میں سب سے زیادہ گندہ نالائق بندہ میں محلا میرے عیوب پر نگاہ نہ فرما آپ کے نیک بندے موجود ہیں عالم دین موجود ہیں اے اللہ حافظ قرآن موجود ہیں صاحبِ نظمت لوگ موجود ہیں اے اللہ شیخِ وقت موجود ہیں مشایخ ہے اللہ ان کے صدقے میں پورے مجمع کو قبول فرما ہم سب اللہ والا بنا چاہتے ہیں اے اللہ بنا دیجئے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے صاحبِ نظمت بنا دیجئے اپنی ولایتیں خادثہ سے نواز دیجئے صاحبِ نظمت بنا دے ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرما دیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دیں ہمارے پشانی کو اپنے سجدے کے لئے قبول فرما دیں ہماری زبان کو اپنے ذکر کے لئے قبول فرما دیں ہماری قلوب کا اپنی محبت ہمارے سب کے لئے قبول دیں ہمارے آنکھوں کو قرآن کی کلاوز اور بیت اللہ کی زیارت کے لئے قبول اے اللہ جن جن لوگوں نے اے اللہ تعلق انہوانوں سے جڑا ہے اے اللہ ان کے تعلق کو قوی فرما دیں جن کا تعلق شہر سے قوی ہے اس کو اقویٰ کر دیں اے اللہ ہم سب کو رحمرِ کامل ملا دیں مرشدِ کامل ملا دیں اور ہماری ہدایت کیونکہ اس لئے فرما دیں اے اللہ رات کا اندھیرہ ہے ساری بادشاہوں کی دروازے بند ہو گئے ہیں اللہ آپ کا دروازہ کھلا ہے اور یاد کرتے ہیں مولا ہمیں نفت و شیطان کے قید سے خلاصی عطا کرنا اے اللہ ہم سب کی مقبرت سرما دیں جہنم کی آگ سے بچا لیں آتشِ روزق ہم پر حرام فرما دیں اے اللہ آپ کی ان مخلص بندوں کے صدقے میں اے اللہ جو اس مجلس میں موجود ہیں ہمیں بھی اخلاص نصیب فرما دیں ہمیں بھی قبول فرما دیں سب کی مقبرت فرما دیں سب کو حج مبرور دیں ظاہر کو درست فرما دیں ہمارے باطن کو درست فرما دیں اعمال کو اخلاص کو درست فرما دیں اے اللہ ہمارے گناہوں کے وجہ سے دل سیاہ ہو گئے ہیں اے اللہ سخت ہو گئے ہیں رونا نہیں آتا رونے والوں کی شکل بنا دیں ہماری نقل کو اصل سے بدل دیں ہماری ذلت عزت سے بدل دے ہماری نافرمانی کو فرمبرداری سے بدل دے اے اللہ آتش دوزہ قبر عرام برمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ ہمیں عذابِ الٰہی سے بچا لے عذاب الدنیا عذابِ آتدت سے بچا لے اے اللہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں عمر بالمعروب رہیہ نرمنکر کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں عذابِ عام سے بچا لے پورے شہر کو بچا لے پورے سومے کو بچا لے پورے علاقے کو بچا لے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم شہر اپنے حضیب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سققے تو فیر میں قبول فرمائی ہے اے اللہ یہ میری گزارشات کو جو میں نے آت کے ولی کامل حضرت مولانا حکیم محمد عقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے منفوزات کو میں نے سنایا ہے اللہ جہاں جہاں بھی لوگ بزرئے اے اللہ نیت کے سن رہے ہیں اللہ سب کو اللہ والا بنا دے اور اے اللہ حضرت مولانا کی مقفلت فرما درجات میں ترقی عطا فرما اللہ ان کے شیخ حضرت شاہ عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیوں درجات میں ترقی عطا فرما اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا حضرت مولانا کا ولایت کا واسطہ حضرت حکیم صاحب کے ولایت و تقوی کا واسطہ ہم سب کو صاحب تقوی بنا دیں اے اللہ ہماری دعاو محض اپنے فضل کرم شکر نابی نبی امرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب قیرت و خید مقبول فرما ربنا